اسلام علیکم دوستو پاکستان سوتھ افریقہ کے خلاف کل ڈو اینڈ ڈائی میش کھلنے جا رہے ہیں اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی ٹریننگ جاری ہے آج صرف نو کھلاری ٹریننگ سیشن میں شرکت کے لیے آئے کپتان بابر آزم آئے ہیں نائب کپتان شاداب خان آئے ہوئے ہیں جبکہ باقی جو پلیئرز ہیں جس میں رزوان نے آج ریسٹ کیا حسن علی نے ریسٹ کیا حارس روف نے شاہین شاہ فریدی نے نواز نے نواز کے علاوہ اسامہ می نے آج ریسٹ کیا ہے تو پاکستانی ٹیم کے نو پلیئرز جو ہیں نو کے دس پلیئرز نے آج یہاں پر آپشنل ٹریننگ کیا ہے اب لیٹسٹ آپ کے لیے نیوز یہ ہے کہ محمد نواز کو کل سوتھ افریقہ کے خلاف میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور شاداب خان جو ہیں وہ بھی کل پلینگ الیون کا حصہ ہے اسامہ میر کو ریسٹ کرائی جا رہی ہے اور جبکہ یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کافی دنوں سے کہ فخر زمان جو ہیں ان کو شامل کیا جائے امام الحق کی جگہ لیکن فخر جو ہیں وہ کل شام تک تو یہ افواہیں تھیں اور بڑی گرم افواہیں تھیں کل شام تک کہ فخر زمان کے گھٹنے کی انجری کے وجہ سے عبرار احمد کو پاکستان کے پندرہ رکنی سکوارڈ کے اندر شامل کیا جا رہا ہے اور فخر کو وہ ریپلیس کریں گے لیکن اس وقت تک جب میں یہاں پر موجود ہوں ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا نہ ہی آئی سی سی کو پاکستان ٹیم میریجمنٹ کی طرف سے ریکو بھیجی گئی ہے کہ ہم یہ ریپلیس کرنا ریپلیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں عبرار سکوارڈ کے ساتھ موجود ہیں آج عبرار یہاں ٹریننگ پہ بھی آئے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے کچھ زیادہ گیندے نہیں کی ہیں البتہ مکی آرثر اور ٹیم کے ہیڈ کوچ گرانٹ بریٹ برن نے خصوصی طور پر فخر زمان کے نیٹس کے اندر آج بیٹنگ کو انیلائز کیا کھڑے رہے دونوں ٹرینر موجود تھے ڈاکٹرز موجود تھے اب یہ شام کو جا کے کچھ نہ کچھ ہو سک مجھے تو فخر جو کل کی سچویشن تھی کیسے لگ رہا تھا کہ فخر جو ہیں وہ نی انجری سے باہر نہیں نکل رہے ہیں تو اس لیے فخر جو ہیں وہ پاکستان چلے جائیں گے واپس عراج کے لیے اور عبرار آ جائیں گے سکوارڈ کے اندر لیکن آج صبح سے جو ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی ہیں ان ڈیولپمنٹ میں فخر کی اسیسمنٹ ہوئی ہے تو وہ اسیسمنٹ کے اندر نی انجری سے کافی نجات انہوں نے حاصل کر لی ہے اب کیا فخر پلینگ الیون کا حصہ ہوگا امام کو ریپلیس کرے گا کیونکہ آویسلی عبداللہ نے تو کھیلنا ہی کھیلنا ہے تو کیا وہ ایک لیفٹی دوسرے لیفٹی کو ریپلیس کرے گا یہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ہے اور فخر کی جو کل شام تک انجری کے حوالے سے جو افواہیں تھی اور ایک دن میں فخر جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ نیٹس میں آئے ہیں انہوں نے ٹریننگ کیا ہے لیکن یہ پرڈکٹ کر دینا کہ وہ کل کھیلیں گے مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ کل کھیلیں گے البتہ انہوں نے نیٹس کے اندر بیٹنگ بہت کی ہے ان کی اسی اسیسمنٹ بھی ہوئی ہے ہر اگلے دن کے لیے فخر سروائیو کر رہے ہیں پاکستان کے ورلڈ کپ کے پندرہ رکنی سکوارڈ کے اندر بنگلور میں نہیں کھیلے تھے ان کو پی سی بین اس وقت بھی ڈاکٹرز کی ایڈوائز پہ کہہ دیا تھا کہ فخر چنائی میں جا کے دستیاب ہوں گے چنائی میں بھی پھر ان کی دو سے تین مرتبہ اسیسمنٹ ہو چکی ہے تو امام ہی کل کھیلیں گے باقی ہارس روف کے حوالے سے بھی بہت افواہیں میں نے دیکھی ہیں میں نے سنی ہے وسیم جونئر اس وقت بھی میرے سامنے وہاں پر ٹریننگ کر رہے ہیں وسیم جونئر کو ہارس روف کی جگہ پندرہ رکنی سکوارڈ کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے یہ ایک امکان ہے اس کی کنفرمیشن ابھی تک نہیں آئی ہے اور ہارس کیونکہ جس طرح سے کھیلتے چلے آ رہے ہیں کچھ زیادہ امپیکٹ وہ نہیں ڈالا انہوں نے اور پھر سوتھ افریقہ کی اس ہم نے سٹرنٹ بھی دیکھنی ہے کہ وہ ایک دفعہ پونے چار سو اور دو مرتبہ چار سو رنز بار چ تو وہ جس طریقے سے بیٹنگ کرتے ہیں پہلے اوپر سے ٹاپ اڈر آکے ہٹنگ کرتا ہے پھر نیچے سے آکے کلاسن جس طریقے سے کلاسیکل شارٹس کلتے ہیں تو اس کے سکور کو روکنے کے لیے کیا شاہین افریدی اور حسن علی کے ساتھ وسیم جونئر کار آمد ہوگا یا نہیں اب کیونکہ فخر کی جو پروفارمس ہے وہ جیسے ہی ڈاؤن ہوئی ہے تو اس کو ڈراب کرنے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں لیکن وہ بولر ایسا ہے کہ آپ اس کے اوپر ریلائی کر سکتے ہو اگر وہ ایک میچ میں ناکام ہوتا ہے تو آپ اگلے میچ پر ریلائی کر سکتے ہو اگلے میں ناکام ہو تو اس کو آپ پھر ایک اور چانس دے سکتے ہو کیونکہ وہ ایک اور میں آپ کو دو وکٹس بھی دے سکتا ہے اور ایک اور میں آپ کا میچ کا پانسر بھی پلٹ سکتا ہے یہ اس کی ابلیٹی ہے پروفارمس کے لیے پندرہ رکنی جو سکوارڈ ہے اس میں ایک کنفرمیشن اب تک میں آپ سے کر سکتا ہوں وہ ہے اسامہ کی جگہ نواز سکوارڈ کے اندر واپس آ رہے ہیں باقی کیا فخر امام کو ریپلیس کریں گے یہ بھی ابھی ملین ڈالر کوئیسٹن ہے کیا عبرار جو ہیں وہ فخر کو ریپلیس کریں گے نی انجری کے وجہ سے یہ بھی ایک ملین ڈالر کوئیسٹن ہے جس کا ابھی تک جواب نہیں مل رہے اور کیا وسیم جونئر حارس روف کو ریپلیس کریں گے اس بارے میں بھی ابھی تک کوئی حتمی رائے نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی پاکستان ٹیم کا یہاں پر ٹریننگ سیشن جاری ہے اور ٹریننگ سیشن ختم ہونے کے بعد ہی ہم جو ہے وہ آپ سے ایکزیکٹ جو ٹیم پلینگ الیون ہوگی وہ شیئر کر سکتے ہیں شاداب کی پریس کانفرس ہوئی شاداب نے پریس کانفرس میں بولا کہ ہمیں بڑا احساس ہے کہ ہماری بولنگ نہیں چلی ہے اور شیڈی نے یہاں تک بولا ہے کہ ہم لوگ کم بیک کریں گے اور اب ہمیں ویننگ جو ہے وہ سٹریک سنبھالنی پڑے گی اور ہمارے پاس چار میچز جیتنے کے سوا کوئی ایسا آپشن نہیں ہے سوتھ افریقہ چوکرز ضرور ہیں ہار جاتے ہیں ٹھیک ہے بلندر وہ بھی کرتے ہیں لیکن اس ورلڈ کپ میں وہ اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں اس ٹیم نے اگر ڈسپلن کے ساتھ کھیلا اپنی بیٹنگ بولنگ اور فیلڈنگ کو ٹھیک طرح سے کیا یہ اپنی ابیلٹی کا ستر فیصد بھی ڈال لیں نا سو فیصد نہ کریں تو پاکستان میچ نکال سکتا ہے ایک تو پاکستان کو یہاں کی کنڈیشن کا اندازہ ہو چکا ہے آپ نے ایک میچ کھیل لیا اب آپ کا اگلا میچ ہے تو اتنے برے حالات نہیں ہیں یہ ٹیم میچ نکال سکتی ہے آہ سو میں یہ وش کروں گا کہ یہ ٹیم کھیلے اور چینجنگ جو ہیں وہ شام تک پتہ جال دیکھیں کہ کیا چینجنگ کرتے ہیں بارال کپتان بابر آزم آئے وی ہیں خود ٹریننگ کر رہے ہیں اور باقی پلیئرز کی بھی ٹریننگ میں ان کو رہنمائی کر رہے ہیں سو کل ایک بڑی بیٹل ہے باقی پلیئنگ میں آپ کے ساتھ کچھ دیر میں شیئر کروں گا تھینکیو